اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیجیٹل کشمائلہ آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم دیکھتے ہیں ایکسپریمنٹل سریکالوجی کا لیکچہ ٹونٹی ون فیس ریکوگنیشن اینڈ ٹائم پرسیپشن فیس کو ہم کس طرح ریکوگنائز کرتے ہیں ابیلٹی ٹو ریکوگنائز فیس جو کہ یہ کریوشل ہوتا ہے سوشل بیہیوئر دوسرک ساتھ انٹریکٹ کرنا سوشلی میننگ پول انفرمیشن میں ہماری اٹریکٹیونس لیول آف فیملیریٹی ایموشنل سٹیٹس ہوتا ہے آپ کے بیہیوئر پیٹرنز آپ کس طرح شیپ کرتے ہیں ریکوگنائز فیس کو ریکوگنائز کرنے کی آبیلٹی انکلیوڈز میمری وارسین آفیسیز آبیلٹی تو ڈیٹیکٹ فیملیر فیچرز انڈ ایڈ سٹرہ جس طرح انہیں نیچے ایگزمپل دی ہے اور کہا گیا ہے کہ اب بھی شاید ہمیں بھی ایز ای ہیومن بھی ہم ان چہروں کو نہ پہچان سکیں لیکن جب ہم ان کے نام بتائے جائیں جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ فرسٹ چارلس ہے سیکنڈ ووڈی ایلن ہے بل ایکلنٹن ہے سدام حسین ہے سدام حسین ہاں نکسون انڈ لیڈی ڈیانا تو جب یہ نام بھی بتائے جائیں گے تو جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہوگا وہ ایزیلی ان کے فیسز کو پہچان جائیں گے لیکن کمپیوٹر انہیں بلکل بھی پہچان نہیں سکتا یہ ایکسپیرمنٹ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ جو اے اور سی والے چہرے ہیں وہ سیم ہیں لیکن بی والا ڈیفرنٹ ہے اور اتنے چھوٹے مائنڈر ڈیفرنٹس کو ایک ہیومن مائنڈ ہی جو ہے وہ ریکنائز کر سکتا ہے کمپیوٹر نہیں کرتا اور یہ جو ابیلٹی ہوتی ہے کسی بھی ڈیفرنٹ ویو پوائنٹس سے اوبجیکٹس کو دیکھنے کی ان کو ریکنائز کرنے کی اس کو ویو پوائنٹ ویریانس کہا جاتا ہے ایمپیرمنٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جو بھی اگر ریکنائز ہم نہیں کر سکتے فیسز کو تو اس میں ہمارے آرٹیزم سپیکٹرم ڈیسارڈر ہو سکتا ہے ٹرنر سنڈروم آلزمیل ڈیزیز ڈپریشن اور سیزو فیرنیا پٹیکلوری جو انڈویجل کے ساتھ ہوتا ہے آرٹیزم سپیکٹرم ڈیسارڈر یہ ایگزیبیٹ کرتا ہے ابنارمل میموری میں فیشل ایڈنٹی کے لیے نیورو اڈی جنریشن ان ایز ایمیل ڈیزیز میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں میموری کو ریٹریول کرنے کی فیسز کے منٹل ریٹیشن جو ہم وہ افیکٹ کرتی ہیں پیشنٹ کو کہ وہ فیسز کو ریکنائز کر سکے انڈویجل کے ساتھ ڈیپریشن پرسپشن آف نیگٹیف فیسز جو ہوتے ہیں وہ سٹرونگر ہوتے ہیں ادر دن مطلب پوزیٹیف فیسز کی نسبت پروسپگنوسیا ایک نیوروڈجیکل کنڈیشن ہے جس میں آپ جس میں ان ایبیلٹی ہوتی ہے کہ آپ قابل نہیں ہوتے فیملیر فیسز کو ریکنائز کرنے کے اور یہ اس مجھے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو برین کا رائٹ ہمسپیر ہے وہ درمیج ہو فیس ریکنگیشن کے ایریاز ہیں جو رسپونڈ ٹو اپرائٹ مور دن انورٹی فیسز فیملیر فیسز مور دن نیو فیسز سینگ فیملیر فیسز ایکٹیویٹ کرتے ہیں ایریاز کو انہیں میمری ریجن میں دا ایریاز جو ہوتے ہیں فار فیسز کے لیے وہ بھی برین میں سپیسیفیک ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈیفرنٹ قسم کے جو فنکشنز ہیں وہ پرفام ہوتے ہیں ہمارے برین میں اسی طرح جب ہم پہشتانتے ہیں کسی چیز کو وہ تب بھی جو سپیسیفیک فنکشنز ہیں وہ کام کرتے ہیں برین میں اپسائیڈ ڈون فیسز ڈونٹ ایکٹیویٹ ایریاز 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 مانکی جو برین ہے وہ لوکیٹ کرتا ہے انفیریو اور تیمپورل کارٹیکس پہ ہیومن برین شوئنگ دا لوکیشن آف فوسی فارم فیس آئیری ایریاز جو کہ لوکیٹ ہوتا ہے جسٹ انڈر دا تیمپورل لوب کے نیچے تو ڈکیٹس آگو آلماسٹ ان سے پہلے نیورونز جو تھے پری فورنٹل کارٹیکس میں وہ سیلیکٹیوی وہ پائی رہاستے کہ وہ سیلیکٹیوی ریسپونڈ کرتے تھے فیسیز کو اور انٹریکشن اور جو بھی ایموشنل ریسپونسز ہوتے ہیں اور تیمپورل لوب کے ساتھ ہوتے تھے سٹرونگلی کونیکٹ ہیپو کمپس کے ساتھ اور امگڈالا کے ساتھ جو کہ انیبل ہوتے ہیں کہ آپ کی کوڈنگ کو سٹوریج کو اور ریٹریول کرتے ہیں بوٹ شار ٹرم اور لونگ ٹرم کی میموریز کو میڈیکل ٹیمپورل لوب میں ہیپو کیمپل نیورون جو ہیں وہ کنٹریبوٹ کرتے ہیں ریکولیکٹ کرنے کو جہاں پر پیری ہینل کارٹیکس تو ہے وہ انوولد ہوتا ہے فیملیریٹی بیسٹ ریکوگنیشن میں امگڈالا کا بھی بہت زیادہ رول ہے فیس کو ریکوگنائز کرنے میں موٹیویٹ کرتے ہیں برین کو کہ وہ اٹینشن دے نیکسٹ ہے جو بھی اگر آپ کسی کو پہشانتے ہیں تو اس میں کیا چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انٹرنل فیچر جس میں آئیز نوز چیک بونز ماؤت ایکسٹرنل فیچر میں ہمارے ہیر آتے ہیں اور انٹرنل فیچر مور امپورٹن فار فیملیر فیمس فیسز ایکسٹرنل فیچر ہوتے ہیں مور امپورٹن ہوتے ہیں فار نان فیملیر فیسز کے لیے جس طرح یہاں پر ایک امران خان کی پچھر ہے ساتھ کوئی اننون ہے تو جو بطلب کچھ لوگوں کے لیے امران خان فیملیر ہوں گے جو کہ بکاس فیمس ہیں اس لیے اور دوسری طرف اگر کوئی انسان فیمس نہیں تو وہ نان فیملیر ہوگا کسی بھی آم انسان کی اس نے نہیں دیکھا ہوگا ٹائم پرسیپشن کی بات ہو رہی ہے کہ ٹائم پرسیپشن کیسے ہوتا ہے کہ یہاں پر انہیں بتایا کہ کس طرح دوام سینسیز ہیں وہ پریٹنٹ کرکے ہماری فنکشنگ کو وی سائیملٹینی آرڈر پیسٹ پریزن سوری پاسٹ پریزن چینج دیوریشن کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک شارٹ سا دیوریشن جس کا آپ پتہ نہیں چلتا کہ وہ پاسٹ تھا یہ پریزن تھا بہت سارے جو سائے پاسٹ کنسیڈر کرتے ہیں اگر آپ دیوار کی طرف دیکھ رہے ہیں اگر کسی درکشن کی طرف تو وہ جو ایک سیکنڈ میں جو سوچا جو گزر گیا پچھلے سیکنڈ میں وہ پاسٹ میں چلا جائے گا یا پریزن ہی ہوگا موڈلز پار میرنگ ڈیوریشن میں ٹائم میموری کی بات ہو رہی ہے کہ میموری جہا پر سم پرٹیکلر ایویرز رہا ہوں اکر ہو رہے ہوتے ہیں اور کس طرح برین انکوڈ کرتا ہے ڈیوریشن کو تھراؤ ڈیوریشن کس طرح سیگنل سو ہوتے ہیں برین کے ریجن میں جو بھی ٹیمپوری پریسیزن ساتھ ریپریزن کرتے ہیں آوٹسائی دا ورڈ انٹرول سیگنل سیگنل کیسے کوڈ کے جاتے ہیں برین میں سائکو فیزیکل ایکسپریمنٹ میں ون کلاس سٹیڈی انو ویس ٹائم پرسیپشن دیشتر دیوری بریف دیانجیرس ایویٹ سچ ایکسیڈن اور روبر مینی پیپر ریپور دید ایویٹ پاس سلو موشن ایویٹ سلو دون سب سنو سیڈی سجیست کرتی ہیں کہ جب ہم پسیو کرتے ہمارے ایکشن کو جو کسی بھی ایویٹ کا سب بر رہی ہوتا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ہمارے سطحلہ سے ہوا ہے کچھ انٹرنل کلاکس جس میں سبجیکٹیو ٹائم آتا ہے اور کارکوڈین ریدم ہیں دن آنا پھر اس کے بعد رات آنا سنس آف ٹائم پاس ہیں وہ دیف بلائنڈ جو تھی وہ وومن تھی انہوں نے ہیرنگ کے بارے میں بہت ساری سٹیٹمنٹ دیں اور انہوں نے ایک پرسی جر بتایا کہ اپنی آئیس کو کلوز کریں اور گرز کی ساؤنڈ کو سنیں لوگ کے ساتھ بات کریں پرندو کے چہہ چہانے کے آواز سنیں سٹیپ کے آپ ہیرنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پھر ساؤنڈ کو ڈیفائن کریں اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو ساؤنڈ ہے وہ ایک پریشر چینج ہے ایر میں یا کسی بھی دوسرے میڈیم میں جس ساؤنڈ جو کریئیٹ ہوتی ہے ساؤنڈ سٹیمولیس اکر ہوتی ہے جب کوئی بھی مووی میڈ یا وائبریشن کسی بھی اوبجیکٹ کی کاؤز کرتی ہے پریشر چینج ایر میں وائٹر میں یا اینا اینا الاسٹک میڈیم میں کسی بھی اوبجیکٹ کے سر راؤنڈ میں انہیں کی یہ اگر اگر بھی بتائیں ہوگی آپ لوگ اگزمپل کو میں ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گی جو کنسیپٹ ہے یہ اس میں زیادہ ایمپورٹن ایم سی کیوز ہیں وائبریشن 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 اس کو ڈسکرائب کرتا ہے ایمپلی چوڈ ہے اس سے سائز او پریشر چینج ہوتا نمبر ٹائم پر سیکنڈ جتنا پریشر چینج ہو رہا اسے فریکونسی کہیں گے اور ایمپورٹن ایمپورٹن کے ہوتے ہیں لیسا کہ ایمپورٹن ایمپورٹن کرتا ہے پرسیپشن آف گریٹر لاؤڈن سے اور ہائر جو فریکونسی ہے وہ آسی کرتی ہے پرسیپشن آف ہائر پیچ یہاں پہ ہتم ہوتا ہے ہمارا لیکچر ٹونٹی ون آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں ایکس لیکچر میں اپنا خیال رکھے